جاوید کو ساتھ لے کر ماہرہ کاکا کے ساتھ چل دی جب وہ وہاں پہنچے تو وہے ایک تنگ گلی تھی گلی کے سب سے آخیر میں کاکا کا گھر تھا جب وہ لوگ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا کاکا گھر کے اندر پہنچے جاوید اور ماہرہ بھی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کاکا کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئے کاکا کا گھر بلکل ٹوٹا ہوا بلکل ویران تھا سامنے ایک قبر تھی قبر دیکھ کر تو ماہرہ کے پیرو تل زمین نکل گئی اس نے ڈر کے مارے جاوید کا ہاتھ تھام لیا تھا اسے اب گھبراہٹ ہو رہی تھی گھر میں جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے جیسے نہ جانے کب سے یہ گھر بند پڑا ہو گھر کے اندر کوئی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا ماہرہ کے دل میں ہزاروں سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر یہ کس کے قبر ہے اور گھر کے اندر قبر کیوں بنائے گئی ہے کاکہ قبر کے پاس پہنچے اگر بتی جلائی یہ دیکھ کر ماہرہ اور جاوید کو بڑی حیرانی ہوئی کی یہ سب کیا ہے وہ دونوں کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے تب ہی کاکہ وہیں پاس میں پڑی چار پائی پر بیٹھتے ہوئے بولے دیکھو سلیمہ دیکھو کون آیا ہے میں نے تم سے بتایا تھا نا بٹیا کے بارے میں وہ آئی ہے یہ سب دیکھ کر ماہرہ اور جاوید کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی اس کے بعد کاکہ ان دونوں سے بولے چلو بیٹی میں تمہیں اب کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کہانی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ماہرہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تھی اس کے گھر میں اس کا شوہر جاوید اور اس کی تین بیٹیاں تھی جو عمر میں ایک دوسرے سے دھائی سال ہی چھوٹی تھی دو ڈھائی سال ہی چھوٹی تھی جاوید ایک کمپنی میں ناکری کرتا تھا کیونکہ گھر میں تین بیٹیاں تھی اسی لئے جتنا کماتا تھا وہ سارا گھر کے خرچے میں لگ جاتا جاوید کی سیلری اتنے نہیں تھی کہ وہ ان پیسوں سے کچھ بچا پاتا پھر بھی ان کی زندگی خوشی خوشی گزر رہی تھی کیونکہ بچیاں بھی چھوٹی تھی اسی لئے ماہرہ کو گھر کا سارا کام کرنے کے ساتھ بچیوں کی الگ سے دیکھ بال بھی کرنے ہوتی تھی سارا دن کام کر کر کے وہ بہت زیادہ تھک جاتی تھی رات کو جب جاوید گھر واپس آتا تو ماہرہ کے اندر اتنی ہمت نہ بچتی کہ وہ دونوں کچھ دیر لیٹ کر باتیں ہی کر لیں کیونکہ جاوید بھی سارے دن کا تھکہ ہارا ہوتا تھا بس رات کا کھانا نپٹا کر جیسے تیسے وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچ جاتے تھے اکثر ماہرہ جاوید سے کہتی بھی تھی کہ میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں کاش کوئی مجھے سہارا دینے والا ہوتا لیکن ماہرہ جانتی تھی کہ اس کی ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ اتنے امیر تو تھے نہیں کہ کوئی نوکر یا نوکرانی گھر میں رکھتے بس ایسے ہی کہہ کر جاوید سے اپنے من کا بوجھ ہلکہ کر لیتی تھی ایک دن جاوید جب گھر واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا اس نے جلدی سے ماہرہ کو آواز لگائی بولا کچھ دنوں کے لئے تو تمہارا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا ماہرہ ماہرہ نے بڑی حیرانی سے اس کے طرف دیکھا ماہرہ نے دیکھا کہ جاوید کے پیچھے ایک بڑا آدمی کھڑا ہے تب ہی جاوید نے بڑے آدمی کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ماہرہ کو ان کے لئے پانی لانے کو کہا جیسے ہی ماہرہ پانی لے کر آئی ان بڑے آدمی نے نظرے جھکائے پانی کا گلاس ماہرہ سے لے لیا اور پانی پینے لگے تب جاوید بولا کہ ماہرہ یہ حمید کاکہ ہیں ہمارے باس عمران سر کچھ مہینوں کے لئے باہر گئے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ حامد کاکہ کو کچھ دن تم اپنے گھر لے جاؤ جب تک میں آنا جاؤں تم انہیں اپنے پاس رکھ لو تو اس لئے میں تمہیں میں انہیں اپنے گھر لے آیا ہوں میں نے سوچا چلو تمہارے کام کو لے کر بہت شکایت ہوتی ہیں کچھ دن تمہیں بھی آرام مل جائے گا تمہارا کچھ تو ہاتھ بٹا ہی دیا کریں گے حمید کاکہ کیوں حمید کاکہ جاوید نے حمید کاکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حمید کاکہ نے بھی خاموشی سے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا لیکن ماہرہ ان سے کیا کام کراتی وہ تو خود ہی بزرگ تھے ماہرہ کن سے کوئی کام بتانا اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ماہرہ بڑو کا بہت عدب اور لحاظ کرتی تھی اگلے دن حمید کاکہ بولے بیٹی میں تمہارے بہت سے کام کر دیا کروں گا تب ہی ماہرہ ہسی بولی کھاکہ نہیں بس آپ میرے بچوں کو دیکھ لیا کریں باقی کام میں خود ہی کر لوں گی حمید کاکہ صبح صبح آ جاتے اور شام سات بجے چلے جاتے وہ بہت اچھے تھے حمید کاکہ بچوں کو بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتے تھے ماہرہ کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تو کاکہ بولتے بیٹی میں سبزی بہت اچھی بناتا ہوں لاؤ بنا دوں مگر ماہرہ کو ان سے کام کرانا اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ ان سے کام کروائے تو اس لئے وہ منع کر دیتی رہنے تو کاکہ میں بنا لوں گی پھر کاکہ برطند ہونے لگ جاتے تو ماہرہ ان کو منع کر دیتی وہ کہتے ارے بیٹیا کرنے تو کام مجھے تو عادت ہے ان کام کرنے کی لیکن ماہرہ کو ایک عجیب سی جھجک ہوتی کیونکہ وہ کام کرتے تو ماہرہ کو اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ کافی بوڑے تھے مگر کاکہ نہیں مانتے تھے اور برطندھلنا سبزی کاٹنا بازار سے سامان لانا یہ سارے کام کر دیتے تھے جیسے ہی شام کے ساتھ بچتے انہیں بہت جلدی ہوتی تھی گھر جانے کی جب گھر جانے لگتے تو ماہرہ سے دس روپے مانگتے ماہرہ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی کہ وہ دس روپے کا کیا کرتے ہیں ان پیسوں میں تو کچھ نہیں ہوتا ہوگا ایک دن جب وہ گھر جانے لگے تو انہوں نے ماہرہ سے پیسے مانگے ماہرہ نے انہیں سو روپے دیے انہوں نے بولا بٹیا دس روپے ہی چاہیے ماہرہ بولی رکھ لو نہ کاکا تو کہنے لگے نہیں بٹیا بس دس روپے کافی ہیں دیرے دیرے ماہرہ کی ججک ان سے کم ہوتی گئی ایک دن ماہرہ نے ان سے پوچھ ہی لیا کاکا آپ دس روپے کا آخر کرتے کیا ہو ان پیسوں میں تو کچھ خریدہ ہی نہیں جا سکتا میں تھوڑا اداس ہو گئے ماہرہ کی بات کو نظر انتاز کر کے بچوں میں لگ گئے پھر ماہرہ نے سوچا ہو سکتا ہے ان کو ضروری نہیں لگتا میرے سوال کا جواب دینا مگر ماہرہ کو بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ صرف دس روپے میں کیا ہوتا ہوگا ایک دن ماہرہ نے جاوید سے کہا کہ آپ کاکا کو مہینے میں کچھ پیسے دے دیا کرو جاوید نے کہا ماہرہ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے انہیں پیسے دینے کی کوشش نہیں کی ہوگی مگر کاکا نے صاف منع کر دیا بولے کہ میں بٹیا سے لے لیتا ہوں مگر جاوید کاکا تو بس دس روپے لیتے ہیں جاوید کو بھی یہ بات سن کر بڑی حیرانی ہوئی کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے ایک دن کاکا برتند ہو رہے تھے ماہرہ نے کاکا سے پوچھا کہ کاکا آپ کی فیملی میں کون کون ہے اس کا سوال سن کر کاکا کے ہاتھ سے برتند گر گئے انہوں نے گہری نگاہ سے ماہرہ کو دیکھا تو پھر ڈر گئی پھر کاکا چپ چاپ کچھن سے چلے گئے ماہرہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے ایسا کیا پوچھ لیا کچھ دن ایسے ہی گزر گئے کاکا نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا بس جب باتیں کرتے تو بچوں کے بارے میں یا پھر کوئی ریسے بھی پوچھتے ایک دن جیسے ہی سات بجے کاکا کو جلدی ہوئی جانے کی ماہرہ نے کاکا کو پیسے دیے پھر کاکا سے بولی کاکا مجھے لگتا ہے کاکی بہت چاہتی ہے آپ کو آپ کا انتظار کرتی رہتی ہیں جب ہی آپ کو گھر جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے کاکا بڑے خوش ہو کر بولے ہاں بیٹیا جب تک میں گھر نہ پہنچ جاؤں دروازے پر کھڑی میرا انتظار کرتی رہتی ہے جیسے ہی گھر پہنچتا ہوں فوراں میرے لئے پانے لے کر آتی ہے میرے لئے بہت پریشان رہتی ہے شکایت کرتی ہے اگر میں تھوڑا بھی لیٹ ہو جاؤں میری بہو بھی بہت اچھی ہے بولتی ہے بابا کھانا بن گیا ہے لے کر آؤں مگر تم مجھے بغیر کھانا کھائے جانے نہیں دیتی میں میرے پیر دبائے بغیر نہیں سوتا ماہیرہ نے بھی دل میں سوچا کہ کتنا چاہتے ہیں سب کھاکا کو پھر کھاکا چلے گئے کچھ دن یوں ہی بیٹ گئے ایک دن کھاکا جانے لگے دونہوں نے ماہیرہ سے دس روپے مانگے ماہیرہ نے کھاکا سے کہا کھاکا آج بتا ہی دیجئے نہ کہ آپ ان دس روپے کا کرتے کیا ہیں وہی سن کر تھوڑا اداس ہو گئے اور بولے چلو آج میرے گھر جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک تنگ گلی تھی گلی کے سب سے آخیر میں کھاکا کا گھر تھا جب وہاں لوگ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا کھاکا گھر کے اندر پہنچے جاوید اور ماہیرہ بھی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کھاکا کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئے کھاکا کا گھر بلکل ٹوٹا ہوا تھا بلکل ویران تھا سامنے ایک قبر تھی قبر دیکھ کر تو ماہیرہ کے پیروتل زمین نکل گئی اس نے ڈر کے ماری جاوید کا ہاتھ تھام لیا تھا اسے اب گھبراہت ہو رہی تھی گھر میں جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے جیسے نہ جانے کب سے یہ گھر بند پڑا ہو گھر کے اندر کوئی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا کھاکا قبر کے پاس پہنچے اگر بتی جلائی یہ دیکھ کر ماہیرہ اور جاوید کو بڑی حیرانی ہوئی یہ سب کیا ہے وہ دونوں کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے تب ہی کھاکا وہیں پاس میں پڑی چار پائی پر بیٹھتے ہوئے بولے دیکھو سلیمہ دیکھو کون آیا ہے میں نے تم سے بتایا تھا نا بٹیا کے بارے میں وہ آئی ہے یہ سب دیکھ کر ماہیرہ اور جاوید کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جس کے بعد کھاکا ان دونوں سے بولے چلو بیٹی میں تمہیں اب اپنی بہو سے بھی ملواتا ہوں وہے کچھن میں کھانا بنا رہی ہوگی پھر وہے دونوں کھاکا کے پیچھے پیچھے کچھن کے پاس گئے کچھن بھی ٹوٹا پھوٹا پڑا تھا تھوڑے سے گندے دھولے پڑے ہوئے برطن پڑے تھے ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ کھاکا کی فیملی کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے پھر کھاکا آگے بڑھے اور بولے چلو میں تمہیں اپنے بیٹے سے بھی ملواتا ہوں ماہرہ اور جاوید ایک ٹوٹے سے کمرے میں پہنچے سامنے ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس کو دیکھ کر جاوید کو ایک حیرت کا جھٹکہ لگا دہک لاکر بولا یہ تو عمران سر ہیں ماہرہ جاوید کا موہ دیکھنے لگی کیونکہ ماہرہ نے کبھی بھی جاوید کے باس کو نہیں دیکھا تھا پھر کھاکا بولے کہ بیٹا اسی لیے میں نے تم سے سب چھپایا کیونکہ تم میرے بیٹے کے یہاں کام کرتے ہو پھر کھاکا بتانے لگے کہ میری بیوی بہت اچھی اور نیک تھی میں خان صاحب کے یہاں کام کرتا تھا نوکر تھا ان کے یہاں ہماری یہاں ایک بیٹا ہوا سوچتا تھا اس کو خوب پڑھائیں گے اس کو افسر بنائیں گے میرے گھر میں میری بیوی میرے ماں باپ تھے میری بیوی میرے ماں باپ کی بہت خدمت کرتی تھی مجھے بہت چاہتی تھی مگر ہمیں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا تھا بس رات میں وہ سارا کام نپٹا کر آتی تھی تو بس ایک گھنٹہ ہم لوگ بات کر لیا کرتے تھے ایسے ہی ہماری زندگی گزر رہی تھی عمران بڑا ہو رہا تھا کالج میں آ گیا تھا پھر اس کے پڑھائی پوری ہوئی تو میں نے اپنے صاحب سے بات کر کے اس کو ان کے آفس میں لگوا دیا میرے صاحب کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی تیز مزاج کی تھی مجھے ہمیشہ نوکر کہہ کر ہی بلاتی تھی مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں تھا آخر نوکر ہی دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے ایک دن میں نے صاحب کے گھر کی نوکری چھوڑ دی میرا بیٹا اب کمانے لگا تھا مجھے اب ارما آرام کی ضرورت تھی میں بڑا ہو چلا تھا سوچا تھا کہ اب اپنا سارا وقت اپنی بیوی کے ساتھ بتاؤں گا میں نے صاحب سے بولا صاحب اب میں کام نہیں کروں گا انہوں نے بھی کچھ نہیں بولا مسکرا دیئے ایک دن صاحب میرے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے میں نے اس ٹائم تو کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کی بیٹی کتنے تیز مزاج کی ہے اسی لئے صاحب میرا بیٹا فسا رہے تھے کیونکہ اگر وہ کہیں اور شادی ہو کر جاتی تو اس کا گزر ہونا مشکل تھا میرا بیٹا تیار ہو گیا شادی کرنے کے لئے میں اور سلیمہ نے اسے بہت سمجھایا مگر میں نہیں مانا اسے صاحب کی پروپرٹی دکھ رہی تھی پھر آخر کار شادی بھی ہو گئی شادی کے دو دن بعد ہی عمران کی بیوی عمران کو لے کر چلی گئی ہمارے تو یہی ارمان تھے کہ ہم دونوں بیا بیوی کی ہماری بہو بیٹا بہت خدمت کریں گے مگر میں کہاں خدمت کرنے والی تھی شروع شروع میں ہفتے میں ایک دن عمران آتا اور گھر کا خرچ دے کر چلا جاتا پھر دھیرے دھیرے آنا تو دور خرچ دینا بھی بھول گیا تھا پھر میں دوسرے سیٹ کے یہاں نوکری کر لی میری بیوی کو بیٹے کا غم کھا گیا وہ بیمار رہنے لگی ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی میں نے اس کی خبر یہیں اپنے گھر میں بنا لی کیونکہ میں اس سے بہت چاہتا تھا اسے کہیں نہیں جانے دینا چاہتا تھا اتنا بول کر کاکا رونے لگے جاوید اور ماہرہ کے بھی آنسو بہ رہے تھے پھر کاکا بولے جب بیٹے نے ماں کا سنا تو آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا مگر میں ابھی وہاں نوکر جیسے ہی رہتا ہوں میری بہو ابھی مجھے نوکر ہی بلاتی ہے اور میرا بیٹا بھی مجھے نوکر ہی سمجھتا تھا کبھی کسی سے بھی باپ بول کر نہیں ملواتا سب کے سامنے نوکر کی طرح ہی مجھ سے برطاو کرتا ہے اور میرے پوتا پوتی بھی اپنی ماں پر گئے ہیں میں صبح وہاں جاتا ہوں دن بھر رہتا ہوں مگر رات میں میں اپنے گھر آ جاتا ہوں اپنی بیوی کے پاس بیٹیا میں تم سے دس روپے گربتی کے لیتا تھا کیونکہ میری بیوی سلیمہ کو گربتی کی خوشبو بہت پسند ہے کاکا کی باتیں سن کر جاوید اور ماہرہ بہت زیادہ رو رہے تھے کہ کیسی اولادیں ہوتی ہیں جنہوں نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے انہیں کھلایا پلایا پڑھایا اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں جب وہ اس قابل بن جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں ان کا دل دکھاتے ہیں دل توڑتے ہیں ماں باپ کہنے میں انہیں شرم حسوس ہونے لگتی ہے پر شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ آگے وہ بھی اولاد والے ہیں وقت اپنے آپ کو دوہراتہ ضرور ہے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر کوئی آس تک خوش نہیں رہ سکا کچھ دن کی رنگینیاں ضرور مل جاتی ہیں لیکن جب وقت کا تماشہ ان کے مو پر لگتا ہے تو ان کے عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں جو اپنے لاکھوں ارمانوں اور خواہشوں کا گلہ گھوٹ کر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں اسی لئے ہر اولاد کو چاہیے بھلے ہی ان کے اپنی بھی کچھ خواہش اور سپنے ہوتے ہیں پر وہ اپنے ماں باپ کی خواہشوں کو کچھل کر ان کی بیزتی کر کے اگر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ارمان پورے کرتے ہیں تو ایسے لوگ اس دنیا میں ہی نہیں اس دنیا میں بھی زلیل اور رسوہ ضرور ہوں گے تو دوستو اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں شیئر ضرور کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی آن کر دیں ایسی ہی اچھی کہانیوں کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے ٹیک کیئر گوڈ بائی اور ٹینکس پور واشنگ ٹینکس پورو ٹینکس پورو ٹینکس پورو موسیقی